سویزر لینڈ کی دو کلومیٹر طویل ٹرین کے سفر کا آغاز ہو گیا سویزر لینڈ نے محکمہ ریلویز کی 175 سالگیرہ پر منفرد عجوبہ سامنے لاکر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا سویزر لینڈ نے دنیا کی سب سے طویل ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے جو لگ بھگ دو کلومیٹر لمبی ہے تقریباً 1910 میٹر طویل بجلی سے چلنے والی اس ٹرین میں سو بو گیا ہیں کیپریکونڈ نامی اس ٹرین کو دنیا کی طویل ترین ٹرین کا اعزاز بھی دیا گیا ہے کیپریکونڈ کا مجموعی وزن 2,990 ٹن ہے سویزر لینڈ میں ایسی مزید 25 ریل گاڑیاں بنائی جائیں گی جب اس ٹرین کو مخصوص پر فضا مقام سے گزارا گیا تو بل کھاتے راستوں سے یہ سرخ ساب کی طرح دکھائی دی اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی افتتاحی سفر کے دوران ٹرین کو 25 کلومیٹر تک چلایا گیا جہاں وہ سطح سمندر سے 1788 میٹر بلندی تک گئی اور وہاں سے مزید 1000 میٹر کی بلندی پر پہنچی حیرت انگیز طور پر اسے آڑے ترچے راستوں سے گزارا گیا جس میں 22 سرنگیں اور 48 چھوٹے بڑے پل بھی شامل تھے اتنی طویل ٹرین کو سیف سیکیور طریقے سے چلانے کے لیے ہر ڈبے میں سپیڈ کنٹرول سسٹم لگائے گئے ہیں جو خودکار انداز میں کام کرتے ہوئے انجن کے حساب سے اپنی رفتار کم یا زیادہ کرتے ہیں اس طرح ٹرین کے تمام حصے 100 فیصد ہم آہنگ ہو کر کام کرتے ہیں ابتتائی طور پر اس کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹا رکھی گئی پہلے مرحلے میں 3000 افراد نے اس میں سفر کیا جنہیں بھرپور تفریح کے ساتھ عالی اقسام کے مزیدار کھانے بھی پیش کیے گئے